پہلا سال ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ملک ملا جس میں جس کو کنگال کر کے دیا مکروز کر کے دیا پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گھنڈے ہیں ان کو پکڑیں چھوٹوں کے پر ہاتھ نہ ڈالیں بڑوں کے پر ہاتھ ڈالیں کبھی بھی چھوٹے چوروں کو پکڑ کے چوری نہیں ختم ہوتی بڑے ڈاکوں کو جب پکڑتے ہیں چھوٹے چور ویسی ڈھر جاتے ہیں لیکن اگر جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے چھوٹے کرپٹ لوگوں کو پکڑتے رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں چوری بڑھتی گئی ہے کرپشن بڑھتی گئی ہے یہ ہماری حکومت پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو بڑے بڑے ڈاکوں کو ہاتھ ڈال رہی ہے کپتان کے ہوم گراؤن پر مخالفین پر لبسی بار کہا پہلی بار حکومت بڑے ڈاکوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے آجی پنجاب بڑے گھنڈوں کو پکڑیں جنگلات کی جگہ پر قبضے کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا گیا کندیاں میں خطاب جنگلات کے بڑے منصوبے کا بھی آغاز کر دیا وزیر آزم پودوں کے دوست نیاوالی انتظامیہ دشمر عمران خان کے دورے کندیاں سے پہلے پندال کے قریب سینکرو پودے جلا دیے گئے کالجز اور سکولز کے طلبہ کو بھی بسوں میں پندال لائے گیا عمران خان کا ویجن پاکستانی معیشت کی تباہی کا ویجن ہے مولا بک شاندیوں کا وزیر آزم کے بیان پر رد عمل کہا عمران خان آٹے اور چینی کے بڑے چوروں کو کیوں نہیں پکڑ رہے منظور بسان کی پیشکوئی بولے عمران خان خود اسمبلیاں توڑ کر استیفہ دیں گے 2020 میں عمران خان کو مجھے عمران خان نظر نہیں آرہا ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ خود اسمبلی اسی سال توڑنے کا اعلان کریں کیونکہ جب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو عوام کو میں کمیٹمنٹ کر کے آیا تھا اور کمیٹمنٹ فل فل نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ دین سال اس سے بھی بہتر حالات ہوں ایسے اسٹیپ لے کر کے میں اناؤنس دوں گالیاں دینے سے ملک، سنت، کاروبار، روزگار اور گھر نہیں چلتے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ سال میں عوام کو غربت بروزگاری کندھیروں میں دھکیل دیا گیا معیشت یوں ہی چلتی رہی تو پیچھے صرف پچتاوہ رہ جائے گا بچانے کے لیے فیصلہ قوم کو کرنا ہے لندن میں میاں محمد نواز شریف سے پرسرار شخصیت کی ملاقات میاں شہباز شریف اور اسحاق دار پرسرار شخصیت کو گاڑی میں ایون فیل لائے مہمان نے چہرہ چھپا رکھا تھا چوالیس منٹ ملاقات کے بعد عطبی دروازے سے نکالا گیا پیدوس آشری خوان کے بھی مخالفین پر تنس کے نشتر کہا عمران خان اس مافیا سے ٹکر لے رہے ہیں جس کی جڑیں سیالکوٹ میں ہیں شہر کے شاہین ان گدوں کو بھگائیں گے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں پاکستان میں کرونا وارث کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جان لیوہ وارث سنیمٹنگ کے لیے چین کے ساتھ کھڑے ہیں ملک بھر میں پولیو کے مزید چھے کیسز سامنے آگئے زلہ خیبر میں چار نوشہرہ میں ایک بچے میں وائرس کی تصدیق راول پنڈی میں بھی ایک کیس ریپورٹ روہ سال پولیو کیسز کی تعداد تئیس ہو گئے جنوری کی مہینے میں عالمی منڈیوں میں سیل کا ایک بیرل تقریباً نکتر بہتر ڈالر کا چل رہا تھا اور پھر وہ پردوری کے مہینے میں گرتا گرتا کہیں چوبن ڈالر پہ پہ پہنچ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ڈیزل اس وقت ایک سو ستائیس روپے کا ہے تو وزیر آدم صاحب کے پاس ایک گنجائش ایک سونیری موقع پیدا ہو گیا ہے تو ایک سو ستائیس روپے فی لیٹر سے اس کی قیمت کم کر کے تقریباً سو روپے لیٹر لاسکتے ہیں معروف موشی تجزیہ کار فروخ سلیم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں ڈیزل سو روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے حکومت کو تین سے چار ارب ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے مزیر آزم کے پاس موقع ہے کہ عبام کو ریلیف دیں مزارتیں مذہبی امور نے وینکو کو چوبیس سروری کو حج درخواستوں کی وصولی سے روپ دیا مینکس کو اگلے احکامات کا انبزار کرنے کے ہدایت نئی تاریخ کا اعلان جلد متوقع آئی جے سندھ کلیم امام اور سندھ حکومت کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہو گیا آئی جے سندھ نے حکومتی انتظامی امور میں ایک اور نئی رکاوٹ کھڑی کر دی سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس باون عمر کوٹ میں زمین انتخاب پر وقت سے قبل خدشات کا اظہار کر دیا جب ڈی کمیشنر اور ایس ایس پی عمر کوٹ کو ہٹانے کی سفارش کشمیر کے مسئلے کو سردخانے سے نکال کر سلامتی کاؤنسل تک پہنچایا جنیوہ اجلاس میں بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کی میڈیا سے گفتگو ہارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا مراکش کا چار روزہ دورہ مراکش کے وزیر دفاع مسلح فاج کی انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتیں علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال سپا سالہ نے کہا پاکستان ہر مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا امریکی صادر ٹرمپ کے استقبال کی تیاریاں دھری رہ گئیں انٹری کے لیے تیار کیا گیا گیٹ زمین پر آگرا ترکی میں پانچ آشاریہ سات شدت کا زلزلہ چار بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک متعدد زخمی کئی امارت پر گر گئیں سندھ میں گاڑیوں کے مالکان کے لیے خوشخبری کراچی سمیت پورے صوبے میں سینجس ٹیشنز کھلنے کے دورانیے میں اضافہ رات سات بجے کے بجائے آپ ٹیشنز کل صبح آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے مونیر میں ماربل کان حادثے میں نو افراد کی ہلاکت پانچ زخمی افراد زیر علاج پانچ خیبر پکٹوں کا حکومت کا مندے والوں کے لواحقین کے لیے پانچ پانچ لاکھ اور زخمیوں کو ایک اکلاکھ روپے امداد دینے کا اعلان ملک بھر میں پولیو کے مزید چھے کیسز سامنے آگئے زلہ خیبر میں چار نو شہرہ میں ایک بچے میں وائرس کی تصدیق راول پنڈی میں بھی ایک کیس ریپورٹ رواسال پولیو کیسز کی تعداد تئیس ہو گئے دیکھیں جنوری کی مہینے میں عالمی منڈیوں میں سیل کا ایک بیرل تقریبا 71-72 ڈالر کا چل رہا تھا اور پھر وہ سردوری کے مہینے میں گرتا گرتا کہیں چوبن ڈالر پہ پہنچ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ڈیزل اس وقت ایک سو ستائیس روپے کا ہے تو وزیر آزم صاحب کے پاس ایک گنجائش ایک سنیری موقع پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک سو ستائیس روپے فی لیٹر سے اس کی قیمت کم کر کے تقریبا سو روپے لیٹر لا سکتے ہیں معروف معاشی تغزیہ کار فروخ سلیم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان میں ڈیزل سو روپے فی لیٹر ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے حکومت کو تین سے چار ارب ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے مزیر آزم کے پاس موقع ہے کہ عبام کو ریلیف دیں مزارت مذہبی امور نے بینکو کو 24 سروری کو حج درخواستوں کی وصولی سے روپ دیا مینکس کو اگلی احکامات کا انتظار کرنے کے ہدایت نئی تاریخ کا اعلان جلد متوقع آئی جی سندھ کلیم امام اور سندھ حکومت کے درمیان نیا تنازہ کھڑا ہو گیا آئی جی سندھ نے حکومتی انتظامی امور میں ایک اور نئی رکاوٹ کھڑی کر دی سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس باون عمر کوٹ میں زمنی انتخاب پر وقت سے قبل خدشات کا اظہار کر دیا دیپٹی کمیشنر اور ایس ایس بی امور کوٹ کو ہٹانے کی سفارش کشمیر کے مسئلے کو سرکھانے سے نکال کر سلامتی کاؤنسل تک پہنچایا جنیوہ ازلاس میں بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو ہارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا مراکش کا چار روزہ دورہ مراکش کے وزیر دفاع مسلح فاج کی انسپیکٹر جنرل سے ملاقاتیں علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال سپا سالہ نے کہا پاکستان ہر مشکل وقت نے مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سبکی کا سامنا امریکی صادر ٹرمپ کے استقبال کی تیاریاں دھری رہ گئیں انٹری کے لیے تیار کیا گیا گیٹ زمین پر آگرا ترکی میں پانچ آشاریہ سات شدت کا زلزلہ چار بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک متعدد زخمی کئی امارت پر گر گئیں زند میں گاڑیوں کے مالکان کے لیے خوش خبری کراچی سمیت پورے صوبے میں سینجس ٹیشنز کھلنے کے دورانیے میں اضافہ رات سات بجے کے بجائے اپس ٹیشنز کل صبح آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے اور لاہور میں حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ علیہ پیورس کے تقریبات چاری ظاہرین کی مزار پر حاضری نیاز بھی تقسیم کی گئی آج اختتامی دعا ہوگی موسیقی